دجال کا ظہور امام مہدی کی امامت کا اعلان اور بیت اور پھر اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ پتہ کسطنطنیہ اس کے بعد جو اگلی علامت قبرہ ہے وہ دجال کا ظہور ہے دجال کو دجال کیوں کہا جاتا ہے اس لفظ کا مادہ دال جیم لام ہے اور اس کا مطلب ہے لپیٹ لینا یا ڈھاپ دینا دجال فعال کے بزن پر ہے یعنی وہ شخص جو مبالغے کی خط تک لپیٹ دے گا یا ڈھاپ دے گا کس کو حق کو باطل کے ساتھ ڈھاپ دے گا حق کو باطل میں لپیٹ کر اس کو پشیدہ کر کے چھپانے کی سازش کرے گا اس حوالے سے اسے دجال کہا جاتا ہے اور دجال کے حوالے سے بہت سی صحیح احادیث سے ایک ٹوٹل تعرف موجود ہے کہ وہ کس علاقے سے ہوگا اس کے پیروکار کیسے ہوں گے اس کی سرگرمیاں کیا ہوں گی اس کے فتنے کیسے ہوں گے اور ان فتنوں کی حقیقت کیا ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے ان کو بیان فرمایا اس کی جو دجال ہے اس کے ظہور کا کہ اس کا علاقہ کونسا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابن ماجہ میں حدیث ہے صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا کہ دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے تو یہاں پر خراسان کا تذکرہ ہے اور مشرق کا تذکرہ ہے اور اسی طرح اور بھی کچھ حدیث میں مشرق ہی کا تذکرہ موجود ہے حضرت فاطنہ بن تکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے آگاہ رہو دجال شام یا یمن کے سمندر میں موجود ہے پھر فرمایا نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم راوی فرماتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ سے بھی مشرق کی طرف اشارہ کر رہے تھے تو اس کا خراسان کے علاقے کی طرف سے نکلنا صحیح حدیث سے ثابت ہے اور کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ بھی بات ثابت ہے کہ یہ کب نکلے گا کہ روداد کب ہوگی کہ کیفیت زمین پر کیا ہو چکی ہوگی مصطد احمد میں حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ دجال ظاہر نہیں ہوگا مگر اس وقت جب سب لوگ اسے بھول چکے ہوں گے یہاں تک کہ آئمہ مساجد میں ممبروں پر بھی اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے یعنی ایک بالکل دنیا داری ہوگی غفلت ہوگی اور قیامت سے بے فکری ہوگی علاق ماتے قیامت سے بھی لوگ آشنا نہیں ہوگے تو اس وقت نکلے گا اور مصطد احمد حضرت صعب حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ دجال کے لوگوں کے سامنے نکلنے کا پہلا سبب اس کا غصہ ہوگا جو اس نے غصبناک بنا دے گا تو یہ کچھ انیشیل علامات ہیں کہ وہ کیوں نکلے گا اور کون سے علاقے میں نکلے گا اور پھر بہت ڈیٹیل ہے کہ دجال کون ہے اس میں وہ کچھ احادیث ہیں جو بہت بساوقات سمجھنی مشکل ہیں کہ وہ ایک شخص جو یہودی گھرانے میں پیدا ہوا ایمان لے آیا پھر بعد میں مرتد ہو گیا اس کا نام صاف اس کی کونیت ابن سیاد بتائی جاتی ہے کہ وہ دجال تھا اور وہ علاقہ بھی مختلف بہرحال اس میں حدیث میں موجود ہے لیکن دجال کا حلیہ جو ہے وہ حدیث میں بہت وضاحت سے موجود ہے کہ دجال جو ہے وہ قدقامت والا ہوگا اور بھرے بھاری جسامت والا ہوگا اور سرخ اور سفید رنگت ہوگی سیاں گھنگریالے بال ہوں گے آگے سے بال بہت گھنے ہوں گے لیکن پیچھے سے سر سے گنجا ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس کے ماتے پہ کافر لکھا ہوگا جس کو صرف مسلمان ہی پڑھ سکیں گے اور اس کی آنکھ جو ہے وہ ویسے موٹی اور بہت خوبصورت اور بہت روشن اور چمکدار ہوگی لیکن ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا یعنی وہ جو آنکھ اس کی خراب ہوگی وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ پھولے ہوئے انگور کی طرح ہوگی اور دوسری آنکھ جو ہے وہ بڑی روشن اور چمکدار ہوگی تو یہ اس کی سرخ و سفید رنگت کا بھی تذکرہ جو ہے اور یہ سارا کوئی جو ہے وہ حدیث میں موجود ہے بخاری کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ کیسا ہوگا کہ سرخ رنگت کا موٹا آدمی جس کے سر کے بال گنگریا لے اور ایک کانی جیسے کہ پھولا ہوا انگور تھا تو آپ نے فرمایا کہ پوچھا گیا وہ کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ جہاں لے آپ کو خواب میں دکھایا گیا اور آپ نے خواب میں اس کی رودات جو ہے وہ اس کی سنائی اور سر کے بالوں کے گھنے ہونے کا بھی تذکرہ تو یہ اس کے ایک ظاہری حلیہ ہے اور اس کا فتنہ جو خیب وہ بہت سخت دجالی فتنوں کی شدت حدیث میں بہت سختی سے بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے الفاظ حضرت حشام بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے مسلم میں ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں دجال کے فتنے سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہوگا یعنی بہت انٹینس اور سویر کہ بنین اور آدم میں کبھی اتنا بڑا فتنہ روح نمائی نہیں ہوا ہوگا اور جب اتنا آپ اس بات کا تذکرہ کرتے تو مہاتل مومنین کا تذکرہ دتائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے وہ بخاری مسلم احمد میں حدیث ہے کہ وہ ایک دن رو رہی تھیں تو انہوں نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ کیوں رو رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس کا دجال کا کا تذکرہ جو ہے وہ مجھے یاد آ گیا تو میں اس کے خوف سے اس کے در سے میں رو رہی ہوں اور اسی طرح حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابو دعود میں حدیث ہے کہ اس کے فتنوں کے حوالے کہ جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرے اللہ کی قسم جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا تو یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے جو شعبے کی چیزیں وہ دے کر بھیجا گیا ہے انہیں دیکھ کر وہ اس کی پیروی کرنے لگے گا یعنی کسی شخص کا خیال تو گا کہ میں بڑا مومن ہوں اور میں اس کے سامنے اپنا ایمان بچا لوں گا لیکن وہ ایسی ایسی چیزیں دے گا اور ایسا ایسا خوف اور حراز پھیلائے گا کہ وہ بڑا اپنے آپ کو صاحب ایمان سمجھنے والا بھی اس کا ایمان جو ہے وہ بکڑ جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو پتہ سے لگا دجال ظاہر ہو گیا پھر اس کو چاہیے کہ اسے بچا رہے اور اس کے سامنے حاضری نہ اس کے سامنے نہ آ جائیں اور یہ بھی آتا ہے کہ اس کے فتنے اتنے سخت ہوں گے کہ لوگوں کے ایمان جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے اور یہاں تک کہ مدینہ کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کا سامنا نہیں کر سکیں گے اور اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے اور شیطان یہ دجال کیسے کیسے فتنے لائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ حدیث صحیح کے الفاظ آتے ہیں یہ مسلم میں حدیث ہے کیا تمہیں دجال کے بارے میں ایسی بات نہ بتاؤں جس سے پہلے کسی نبی نے اپنی امتی کو نہیں بتائی تھی کہ وہ کانا ہوگا اپنے ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیزیں لے کر آئے گا جسے وہ جنت کہے گا وہ دراصل جہنم ہوگی اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی اور پھر اسی طرح حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ میں فرمایا کہ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی در حقیقت اس کی آگ تھنڈا پانی ہوگی اور اس کا پانی آگ ہوگی اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دینا یعنی وہ جس طرح کی کیفیت میں لے کر نکلے گا وہ دنیا کو کہا گا نا کہ دیکھو یہ میرے ساتھ جنت ہے اگر تو میری بات مانو گے تو میں تمہاری زندگی جنت بنا دوں گا بڑی خوشکوار خوشحال بنا دوں گا تو جو لوگ اس کی بات مانیں گے تو وہ ایکچولی کیا ہوں گے اس کی جنت جہنم ہوگی وہ لوگ جہنمی بن جائیں گے اور وہ اپنے ساتھ ایک جہنم بھی لائے گا ہارڈ شپس ڈیفکلٹی ظلم زیادتیاں پرسیکیوشنز کی دھمکیاں اور خوف اور حراس پھیلائے گا کہ دیکھو گا تم میری بات نہیں مانو کہ تمہاری زندگی یہ جیرن دوبر کر دوں گا تمہاری بستیوں کو جہنم بنا کے رک دوں گا تمہاری زندگیوں کو جہنم بنا کے رک دوں گا وہ ایسی قسم کی دھمکیاں دے گا اور پھر جو اس کی جہنم کے ڈر سے اس کی بات مان لیں گے تو پھر وہ کیا ہے وہ واقعی جہنم ہی بن جائیں گے اور جو اس کی جہنم کے خوف سے بے خوف ہو کہ صرف اللہ سے ڈریں گے اور اللہ کی بات مانیں گے تو پھر اس کی جہنم کیا بن جائے گی وہ اس کے لئے جنت بن جائے گی حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم ایک اور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دجال جب نکلے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوں گے جس سے لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہوگی اور جس سے لوگ آگ سمجھیں گے در حقیقت وہ تھنڈا شیری پانی ہوگا لہٰذا تم میں سے جو کوئی وہ موقع پائے اسے چاہیے کہ وہ آگ میں کود پڑے کیونکہ وہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہوگا یعنی جو وہ پوز کار رہو گا وہ ایکٹر حقیقت نہیں ہوگی اس کا انجام اس کی ٹیمٹیشن سے بلکل برقس ہوگا حضرت عوض بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ربائی سے مسلم میں وہ ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ صحابہ نے پوچھا کہ دجال جو ہے وہ آئے گا اور زمین میں چکر لگائے گا تو صحابہ نے پوچھا کہ زمین میں اس کا گھومنا کس تہزی سے ہوگا تو آپ نے فرمایا اس بارش کی طرح جس سے ہوا پیچھے سے دھکیلتی اور وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے پر ایمان کی دعوت دے گا وہ ایمان لے آئیں گے اس کی بات مان لیں گے شہر جہاں وہ آسمان کو حکم دے گا اور وہ بارش برسائے گا زمین کو حکم دے گا اور وہ نباتات اگائے گی شام کے وقت لوگوں کے جانور چراکاہوں سے آئیں گے تو ان کی کوہانیں پہلے سے بڑی ہوں گی یعنی یہ وہ ظاہری طور پر ان کو دنیا کی ترکیاں مل رہی ہوں گی نا تھن کشاتا ہوں گے اور پسلیاں خوب بھری بھی ہوں گی پھر وہ دوسری قوم کے پاس جائے گا انہیں اپنے اوپر ایمان لانے کی یعنی میری باتیں مانو میری پولیسیز مانو میری ڈکٹیشنز مانو جیسے آج ہمیں ساری آئی ایم ایف کرتی ہے اور یہ ساری چیزیں یوں اینڈر آتی ہے اور یہ ساری جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں نا تو وہ اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دیں گی لیکن وہ اس کی دعوت کا انکار کرتے گی کوئی حق پرست قوم ہوگی نا تو شنانچہ دجال وہاں سے چلا جائے گا ان پر کہل سالی مسلط ہو جائے گی ان کے معلوم اسے کچھ بھی ان کے پاس نہیں رہے گا دجال بیران جگہ کی طرف چلا جائے گا اور زمین کو حکم دے گا اپنے خزانے اکل دے تو زمین اپنے خزانے اس طرح نکال کر جمع کر دے گی جس طرح شہدی مکھیاں بڑے بڑی مکھیوں کے گرد خجوم کر لیتی ہیں تو یہ وہ دجال کا ایک فتنہ ہوگا کہ کیسے معاشی تنگیوں اور معاشی اور اکنومک کرائسزز کی دھمکیاں دے گا تو یہ بالکل آج کے دور کی رودات جو ہے نا وہ واضح طور پر نظر آتی ہے اور بڑے شدید اس کے فتن کا تذکرہ جو ہے وہ وہاں پہ حدیث سے پتہ چلتا ہے اور دجال کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہوگا ستنس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں کی ربائی سے مسلم میں حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جس میں دجال داخل ہوں یعنی وہ تو ساری دنیا کا چکر لگائے گا تو کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جس میں دجال داخل ہوں سوائے مکہ اور مدینہ کے فرشتے مکہ اور مدینہ کی راستوں پر صفے بان کر کھڑے ہوں گے اور ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے اور دجال مدینہ منورہ کے سنگلاغ زمین تک پہنچے گا تو تین بار زلزلہ آئے گا اور مدینہ منورہ میں تمام موجود کافر اور منافق در کے دجال کے پاس جلے جائیں گے حالانکہ حدیث میں بتایا ہے نا کہ وہ مکہ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا مدینہ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا فرشتے حفاظت کر رہے ہوں گے اور لوگ اندر محفوظ ہوں گے لیکن یہ کہ جب وہ مدینہ کے باہر آکے پڑاؤ کرے گا نا اور ایک اور حدیث میں میں پتا چلتا ہے کہ مدینہ کے باہر اس کا ایک اونچا سا محل ہوگا جس میں وہ پڑاؤ کرے گا اور اگر آج آپ اس کی رودات دیکھیں تو مدینہ کے باہر ایک محل بنا دیا گیا مدینہ کے مضافات میں ویٹنگ 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 ریسپشن اور دجال اور وہ وہاں پہ پڑاؤ کرے گا اور اس کی حبت سے یہ جو زلزل مدینہ کی زمین پر آئیں گے نا اس سے منافق اور کافر لوگ کیونکہ ان کو تو حدیث کی ان چیزوں کی اوپر ایمان اور یقین ہی نہیں ہوگا تو بس وہ دجال سے ڈر کے اس کے ساتھ مل جائیں گے یہ جہنمی لوگوں کے لیکن جو صاحب ایمان ہوں گے جنہوں نے یہ حدیثیں پڑھی ہوں گی اور جن کو ان حدیثوں پر یقین اور توقع ہوگا وہ مدینہ میں بیٹھے رہیں گے اور وہ دجال کے فتنوں سے بچ جائیں گے اور یہ دجال کا فتنہ جو اس کی مدت بھی ہمیں حدیث سے پتا چلتی ہے کہ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایے سے مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ان سے پوچھا گیا نا کہ کتنی دیر رہے گی تو آپ نے فرمایا کہ بندوس وقت ثابت قدم رہنا تو صحابہ نے پوچھا کہ کتنی دیر تک وہ دجال رہے گا تو آپ نے فرمایا چالیس دن تک ننوے سے پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا اور اس کے بعد سنتیس روز تمہارے شب و روز کے برابر ہوگے تو گویا اگر ہم یہ کیلکولیشن کریں نا تو ایک سال دو ماہ اور دو ہفتے کے برابر اس مسلم کی صحیح حدیث کے حوالے سے دجال کے ظاہر ہو جانے کے بعد اس کا پیریٹ پتا چلتا ہے تو ہم نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں ایک دن کی نمازیں کافی ہوں گی آپ نے فرمایا نہیں اپنے شب و روز کا اندازہ کر کے سال بھر کی نمازیں پڑھنا یعنی وہ ٹائم اتنا ڈیفکلٹ ہو جائے گا اور ٹورچرز اور پرسیکیوشن مسلمانوں کے لیے اور خوف اور حراس اور وہ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ سال جو ہے وہ اتنا طویل لگے گا اور دجال کے پیروکار اس کے ساتھی اس کے سپورٹرز اور ہیلپرز کے بارے میں بھی حدیث میں موجود ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایے سے مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایران کے شہر اسفہان کے ستر خزار یہودی سیاہ چادریں اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے اور تو گویا بیسے ہیں جو ہے وہ دجال کی ہیلپر اور سپورٹر ہوگی اور آج پہ اگر ہم دیکھیں تو دجال کے حوالے سے جو یوز کا طریقہ جو سوچ ہے اور ان کا جو کانسپٹ ہے وہ کیا کہتے ہیں دجال کو وہ انٹی کرائیسٹ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دجال جو ہے وہی ہمارا سیویر ہوگا اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایے سے ترمزی میں صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دجال مشک کی سرزمین سے ظاہر ہوگا جسے خراسان کہا جاتا ہے بہت سی قومیں اس کے ساتھ ہوں گی جن کے چہرے چمڑے لگی ڈھالوں کی طرح موٹے موٹے اور چوڑے چوڑے ہوں گے یعنی بہت فلات فیسٹ اور بڑے چوڑے چوڑے چہرے ہوں والے لوگ ہوں گے جو اس کے ساتھ ملیں گے اور ان میں سے اکثر لوگ کونسے مذہب کی ہوں گے یہودی ہوں گے جو بنیادی طور پر ان کو ان کی مدد اور ان کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ سارے دجال کے فتنے اور اس کے بعد پھر یہ کہ کیسے دجال کے فتنوں کا خاتمہ امام مہدی کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے وہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی روت آتے ہیں اور ویسے تو جیسے میں نے پہلے بات کی کہ دجال کی فتنے اتنے شدید اور اتنے انٹینس اور سویر ہوں گے کہ بڑے بڑوں کا ایمان خراب اور برباد ہو جائے گا لیکن جو دجال کو پہچان کر ایمان پر قائم رہیں گے نا پھر دجال ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے اور دو بڑے خوبصورت واقعات ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایے سے وہ مسلمیں واقعات ہے کہ دجال جب مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا تو وہ مدینہ کی حدود کے باہری ایک سنگل آگ زمین پر اتڑے گا تو وہاں پر مدینہ میں جو سب سے بہترین آدمی ہے نا پھر وہ دجال کے پاس آئے گا اور وہ کہے گا اس کو دجال کو مخاطب ہو کر کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو دجال ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں بتایا تھا تو وہ دجال پھر لوگوں کو کہے گا کہ اگر میں اس آدمی کو قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے الہ ہونے میں کوئی شک رہ گا گویا یہ اپنے نا الہ ہونے کا بھی تذکرہ کرے گا نا تو لوگ کہیں گے کہ نہیں شنان سے دجال اسے قتل کر دے گا پھر زندہ کرے گا اور وہ آدمی کہے گا بھلہ اب تو مجھے اور بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے اس کے بعد جب وہ ایمان بھی اتنا ثابت قدم ہوگا نا تو پھر دجال اسے دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن پھر وہ دوبارہ اسے قتل نہیں کر سکے گا اور اسی طرح مستمی حضرت عبو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک اور بھی بڑا خوبصورت سا واقعہ اسی طرح آتا ہے کہ دجال نکلے گا تو مومنوں میں سے ایک آدمی اس کی طرف آ رہا ہوگا راستے میں دجال کے ہتھیار والے سپاہی اسے ملیں گے اسے پوچھیں گے کہا جا رہے ہو تو وہ جواب دے گا کہ میں دجال ظاہر ہو گیا میں اس کی طرف جا رہا ہوں دجال کے کارندے اسے پوچھیں گے کہ کیا تو ہمارے دجال رب پر جس کو وہ علام مان رہے ہوں گے تو اس پر ایمان نہیں لایا تو مومن آدمی کہے گا نہیں ہمارا رب تو مخفی ہے اللہ کی الویت کا اعلان کرے گا نا تو دجال کے کارندے کہیں گے اسے قتل کر دو تب وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تمہارے رب نے تو یعنی دجال نے تو منع کی ہے اور اس کے حکم کے بغیر ہم کسی کو قتل نہیں کر سکتے تو وہ اس آدمی کو پھر پکڑ کے دجال کے پاس لے آئیں گے تو مومن آدمی جب دجال کو دیکھے گا تو وہ اچھا اچھا اعلان کرے گا کہ لوگوں یہ تو وہی دجال ہے جس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی تو دجال جو ہے نا وہ اپنے کرندوں کو اپنے وہ لوگ جو ہیں ان کو کہے گا کہ اس کا سر کچل دو اس کا سر کچل دیں گے اور اس کی پیٹ اور پیٹ پر بھی ضربے لگائیں گے اور پھر جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر دجال اسے پوچھے گا بتاؤ اب تو میرے پر ایمان لاتا ہے تو جواب میں وہ مومن آدمی کہے گا نہیں تو تو جھوٹا ہے تو تو دجال ہے پھر دجال حکم دیکھا کہ اس آدمی کو سر سے لے کر پاؤں تک آرے سے چیر دیا جائے اور اس آدمی کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے پھر دجال اس کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان کھڑا ہوگا اور اس کو کہے گا کہ اب اٹھ کھڑا ہو وہ مومن اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اب دجال اسے کہے گا بتا اب کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے مومن آدمی کہے گا تمہارے معاملے میں تو مجھے اور بھی یقین ہو گیا ہے کہ تو واقعی اب دجال ہے پھر مومن آدمی اعلان کر دے گا کہ اے لوگو میرے بعد دجال اب کسی دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکے گا یعنی مجھے تو اس نے کارڈ کے چار دو حصے کر دیا لیکن اب یہ نہیں کر سکے گا پھر دجال اب جب اتنی دیرنگ لی اور اتنی اگزیسیولی وہ مومن اس کو چیلنج کرے گا تو دجال اسے دوبارہ زبا کرنے کے لیے پکڑے گا لیکن یہ مومن آدمی اللہ کے حکم سے لے کے گلے سے لے کے ہنسلی تک تامبے کا بن جائے گا یعنی میٹل کا ہو جائے گا اور دجال اسے زبا نہیں کر سکے گا دجال اسے اپنے ہاتھوں پاؤں سے پکڑ کے دور پھینک دے گا اور لوگ سمجھیں گے کہ دجال نے اسے جہنم میں پھینکا ہے حالانکہ وہ جنت میں ڈالا گیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے حوالے سے پرمایا کہ وہ شخص اللہ کے نزدیک سب سے بڑا شہید ہوگا یعنی جو دجال کے سامنے جو ہے وہ جم جائے گا اور ویسے دجال کے فتنوں سے پناہ مانگنے کی دعائیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے وہ متفکن علیہ خدیث کے الفاظ ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت کسرت سے مانگتے تھے اللہمینی ععوذ بکا من عذاب القبری وععوذ بکا من فتنة المسیح الدجال اور اس میں دجال کا بھی اور قبر دونوں سے فتنہ مانگتے میں نظر آرہے اور اسی طرح سورہ قحف کے حوالے سے وہ حدیث حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ابو دعوت میں آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے سورہ قحف کی پہلی دس آیتیں یاد کر لی وہ فتنہ دجال سے بچا لیا گیا کہیں ابتدائی دس آیت کا تذکرہ ہے کہیں آخری دس آیت کا تذکرہ ہے تو سورہ قحف چونکہ اس میں حب دنیا پر ایک بہت زبردست ضرب لگائی گئی ہے نا تو دجال کا فتنہ تو دنیا کی محبت کا فتنہ ہوگا تو وہ لوگ جن کا جو دن کے دل دنیا کی محبت سے غنی تھے ان کے اوپر یہ دجال کا فتنہ اثر ہی نہیں کرے گا تو اس لیے سورہ قحف کی آیت جو ہے وہ دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے سکھنے پڑھنے کا نسخہ جو ہے وہ حدیث سے بتایا گیا ہے اللہ ہمائنی اعوذ بکا من فتنہ تل مسیح تجال